بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بریٹ سے بننے والی اتنی زبردہ سنیکس کی ریسپی لے کر آئیں ہوں یہ جو ریسپی ہے یہ بچوں کی سب سے زیادہ فیورٹ ریسپی بن جائے گی اور اس ریسپی کے سب سے خاص بات یہ کہ یہ فٹا فٹ سے اور دو ہی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا اپنی زبردہ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردہ سٹی اور شاندار سنیکس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی یہاں پہ ہم نے لے لیا واہ ہے یہ ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس بونلیس ٹیکن ہے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ہم نے کٹ کر لیا واہ ہے سب سے پہلے رکھیں گے ہم گیس پر ایک عدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لینا ہے اور ساتھ ہی جس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ بونلیس ٹیکن جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس ٹیکن کی کریں گے یہاں پہ ہم بنائی جب تک کہ چیکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہونے لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنک ہے یا ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے وائٹ ہونے لگ جائے گا اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے پنک سے وائٹ اور وائٹ سے نائس گولڈن میں آنے لگ چکا ہوا اور جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ون فور ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آگی جی ہمارے پاس ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ اور اب ہم اس میں سوسز ایڈ کریں گے سوسز میں کون کون سی سوس جائے گی آپ دیکھئے گا سب سے پہلے جی اس میں جائے گا یہ ون ٹی سپون سرکا ہے ون ٹی سپون ہی چلی سوس ہے اور جی یہ ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس سویا سوس ہے اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ گیس کا فلیم میڈیم ہے چکن کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ گھلے گا یا نہیں بون لیس چکن ہے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہیں فوراں سے گھل جائے گا دو سے تین منٹ ان سوسز کے ساتھ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا زبردست سا ڈن ہو چکا وہاں گیس کا فلیم یہاں پہ ہم بند کر دیتے ہیں اور اس چکن کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس میں دو ایک چیزیں اور ایڈ کریں گے اتنے میجی سٹفنگ ہماری جو ہے تھنڈی ہوتی ہے ہم بریڈ سے اس کی ڈسک تیار کر لیتے ہیں آپ دیکھئے گا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلے ایک گلاس کی مدد سے ہم بڑے والا پیسز کا اتاریں گے اس کو زور سے آپ پریس کریں گے تو یہ ایزی لی اتر جائے گا یہ لے جی اور بلکل اسی طریقے سے دوسرے سلائس میں بھی اتار لیتے ہیں اور یہ جو باقی کے بریڈ بچ جانے ہیں ان کو آپ نے زائع نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں جو کہ آپ کی بہت ساری ریسپیز میں یوز ہوں گے یہاں پہ بریڈ میں نے بڑے والے لیے تھے آپ چھوٹے لیں گے تو بہت چھوٹا سا پیسز میں سے بچے گا یہ جو ہم نے اب دو پیسز کٹ کیے ہیں ایک میں سے ہم نے بہت چھوٹا سا پیسز اتارنا ہے مطلب یہ کہ ایک اس طریقے سے کوکی کٹر لیں گے یا کوئی چھوٹے سا اس کا گلاس لے لیجئے گا اس طریقے سے بلکل سینٹر میں سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھئے ڈسک ہماری بہت زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم سارے بریڈز کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں لے جی الحمدللہ بریڈز سے زبردستی ڈسک ہم نے کٹ کر لی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور دوسری طرف سٹفنگ کو ڈالیں گے ہم ایک پلیڈ میں یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کیچپ اور جی ون ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے ہم اس میں مایونیز اور اب ہم کریں گے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ سٹفنگ الحمدللہ بلکل ڈن ہے اور چلتے ہیں نیکسٹ سٹپ میں اور اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک ادد بیکنگ ٹری اور یہ ہمارے پاس میلٹیڈ بٹر ہے اچھے طریقے سے ہم بیکنگ ٹری کے اوپر یہ بٹر لگا دیں گے آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو کوکنگ آئل لگا لیجئے گا اگر بیکنگ ٹری بھی نہیں ہے تو توے پہ سیک لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے بٹر کو اچھے سے لگانے کے بعد یہ ڈسک رکھیں گے نیچے والا پارٹ ہم سب سے پہلے اس کا رکھیں گے اس کے اوپر ہم اپلائے کریں گے میلٹیڈ بٹر اور ساتھ اس کے اوپر ہم اس کا اوپر والا پارٹ رکھیں گے جو ڈسک ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ہالز کے اندر ہم رکھیں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی سٹفنگ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بریڈ ڈسک جو ہے کتی خوبصورت لگ رہی ہے اسی دوران اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیں یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اور اتنی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے آپ کا چکن کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم نے سٹفنگ کر لی ہوئی ہے اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم اچھے سے اپلائی کر دیں گے بٹر اگر آپ لوگوں کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ انڈے کی زردی بھی لگا سکتے ہیں زردی لگانے سے بھی کلر بہت خوبصورت سا نکل کے آئے گا اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز ون ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں یہ موزریلا چیز ایڈ کرتے جائیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں موزریلا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ہم اس کے اوپر ایک ایک ادت بلیک آلیو رکھیں گے اور ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر ہم اوریگینو سپرنگل کر دیں گے یہ آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گا یہ بیسیکلی اجوائن کے پتے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو بہت کمال کی ہوتی ہے دوسری طرف ہم نے چولے پہ ایک برطن پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا وہا تھا پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو رکھے ہوئے اگر آپ لوگوں کے پاس اوون ہے تو اس ٹری کو آپ لوگ ایزیلی اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں میں اس کو اس پتیلے میں ہی ایڈ کروں گی اور اسے ہم کور کر دیں گے تاکہ چیز بھی ہماری زبردستی میلٹ ہو جائے اور بریڈز بھی ہمارے بہت زبردستے کرسپی ہو جائیں گے اس کا فلیم بالکل لو ہے یہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں چار سے پانچ منٹ بالکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں چیز بہت زبردستی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اور بریڈز بھی بہت کرسپی بن کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے چیزی کتنے زبردست اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں حمدل اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چیزی اور کرسپی چکن بریڈ ڈس کی ریسپی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگ یہ بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ بچے آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ سے روز اس ریسپی کی فرمائش کریں گے بہت کمال کی ریسپی ہے اگر آپ کو چیزی چکن ڈس کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا میں آپ کو اپنی نیکچ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیر سارا کیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ